بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ولکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم جو پروورب ہے اینڈ ایڈیم ہے اس کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اوہو بتائیں گے پروورب جو ہے اس کو اردو میں ہم ذرب المثل کہتے ہیں اور اس کا جمع جو ہے ذرب غرب الامثال ہے ٹھیک ہے ایڈیم کا معنی ہے اردو میں محاورہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہے اوہو کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں کہ ان میں ڈیفرنس کیا ہے اور اکثر ان دونوں کو انٹرچیجیب لی یوز کرتے ہیں بچہ باؤس ہر ڈیفرنس ٹھیک ہے ایڈیم جو ہے دیار فریزز اور دیار ناوٹ کمپلیٹ سینٹنسز سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ فریزز ہے ٹھیک ہے اور یہ کمپلیٹ سینٹنسز نہیں ہے جبکہ پروورب جو ہے یہ کمپلیٹ سینٹنسز ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایڈیم جو ہے فیکسٹ ایکسپریشنز ہے دیٹ کنٹینز آہ فیگرٹیف لینگویج ٹھیک ہے ایڈیم جو ہوتے ہیں محاوری جو ہوتے ہیں یہ فیکسٹ ایکسپریشنز ہے اس کی ترتیب آپ بدل نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو خاص ترتیب ہے اوہ فیکسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو معنی ہوتا ہے اوہ فیگرٹیف ہے میٹاپوریکل ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تمثیلی ٹائپ معنی ہے سورت نمہ والا معنی ہے یا استعارہ والا استعارت مانا رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں ان کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں یہ آپ ان کو جوڑ کے نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ان کا ایک الگ معنی ہوتا ہے مثال میں بعد میں دیتا ہوں ٹھیک ہے جبکہ پرووربز جو ہوتے ہیں they are short well known saying اور ان میں جو ہے a kind of piece of advice جو ہے موجود ہوتے ہیں جتنے بھی پرووربز ہوتے ہیں جتنے بھی ضرب الامثال ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے خاص قسم کا ایک نصیحت ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے اور ایک اور بات جو ہی ہے ایڈیونز جو ہے they do not contain a moral کوئی moral اس میں نہیں ہوتا کوئی آپ کہہ سکتے کوئی سبق یا لیسن یا کوئی اور ٹھیک ہے لیکن پرووربز جو ہوتے ہیں ان میں امورل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے پرووربز کنٹین امورل اور a piece of advice based on general truth ایک general truth جو ہوتے ہیں اس بیس پر کیا ہوتا ہے اس میں a kind of piece of advice جسے میں نے پہلے بتایا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکزامپلز کو دیکھے آپ کو خود ادنادہ ہو جائے گا فرسٹ ایڈیون کو دیکھے میں نے لکھا ہے kick the bucket اگر آپ لبزی معنی لیتے ہیں kick کا تو kick کا معنی ہوتا ہے لات مارنا اور bucket کا مطلب ہوتا ہے اور بالٹی ٹھیک ہے بالٹی معنی اور جو کھوں سے ہم پانی نکالتے ہیں جس برتن میں there is bucket kick the bucket لبزی معنی تو اس کا یہ ہو گیا لیکن یہ ہوتا ہوتا ہے اور kick the bucket کا معنی ہوتا ہے انگلیش میں to die لیکن میں کہتا ہوتا ہے کہ he kept the bucket تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ مر گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے idiom دوسری مثال کو دیکھیں beat about the bush beat about the bush کا جو words اس میں ہیں اس کے الگ meanings اگر آپ دیکھیں تو یہ different meanings رہتے ہیں لیکن اس کا جو idiomitically meaning جو ہے یہ ہے for example endless talking آپ کہہ سکتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنا ٹھیک ہے جو to the point باتیں نہ ہو اور for example ایک بندہ ہے آپ اس سے پوچھتے ایک چیز ہے اور جواب کسی اور چیز کے بارے میں دیتے ہیں تو ہم اس کو کہہ دے کہ don't beat about the bush come to the point ٹھیک ہے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنے یہ صحیح بات کریں آپ کا مطلب کیا ہے تو یہ ہو گیا idiom ٹھیک ہے محاورہ proverbs کی مثال دیکھیں میں نے لکھے ہے کہ it takes two to make a curl اس کو دیکھیں یہ complete sentence بھی ہے اس میں ایک moral بھی ہے ایک lesson بھی ہے کہ تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ تعلی جو ہے ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اور یہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو end direct meaning آپ لے سکتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسری پر کیا ہے منحصر ہے ایک بندہ ایک کام نہیں کر سکتا جب تک کوئی دوسرا اس کا help نہ کرے تو اس طرح meaning میں آپ لے سکتے ہیں it takes two to make a curl انگلیش کی لبزی معنی کا آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جگڑنے کیلئے یا جگڑا کرنے کیلئے دو بندوں کی ضرورت دو دی ہے ٹھیک ہے یا ایک ہاتھ سے تعلی نہیں بچتی اس کا تو یہ لبزی معنی ہے لیکن اس کا جو ہم morally جو meaning لیتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ٹھیک ہے دوسری مثال کو دیکھیں out of frying pan into the fire آسمان سے گیرا کجور میں اٹکا یا آٹکا ٹھیک ہے پشت میں ہم کہتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک مسئیبت سے آپ نکل جائے لیکن آپ دوسری مسئیبت میں پھنس جائے اس صورتحال میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ out of frying pan into the fire ٹھیک ہے آسمان سے گیرا کجور میں اٹکا آسمان سے گیرا ایک مسئیبت اور پھر زمین پہ ڈاریک نہیں آنا اپنے کجور میں اٹکا تو یہ ایک اور مسئیبت ہے تو یہ ہو گیا ڈیفرنس بیٹھین ایڈیم اور پروبٹس امید ہے آپ نے غور سے سنوی ہوگی اس ویڈیو کو اندین اندین دیئر لبی نو آ کنفیجن اندین بیٹھین ایڈیم اور پروبٹس تینکو فور وانچنگ